نیو سٹوڈ انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میں فیضان اصرف اس وقت ہم سیرے دور پر لائیب تصویر لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں کشن گنج کے حلیم چوک سے جہاں پر فاطمہ گلس اسکول کا انیوگریشن کیا گیا ہے ہمارے پیچھے وہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پروگرام کے لائیب تصویریں ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے لیکن اس اسکول کا کیا مقصد ہے اس اسکول کے اسٹیبریس کرنے کا کیا مقصد ہے وہ تمام جانکاری کے جو جمعیدار ہیں اس اسکول کے ان سے بات کریں گے جیسے کہ ہمیں جانکاری ملی ہے کہ اس اسکول کے چار بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں جن میں جو ہے محمد صاحب فیصل صاحب ہیں سرفراد علم صاحب ہیں محمد سبی صاحب ہیں سی صاحب ہیں تو ان تمام لوگوں سے ہم جانکاری لینے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم یہاں پر اسکول کے جو بورڈ آف ڈائریکٹر کے صدق ہیں سرفراد علم صاحب سر تھوڑا صاحب ہمیں یہ بتائیے آپ کا یہ اسکول ہے آج یہ ایک انیگریشن جس کا ہوا ہے خاص کر کے گھرس اسکول ہے اس اسکول کا انیگریشن کرنے کا مقصد کیا ہے یہ ایسا ہے کہ ہم لوگ تو پہلے سے بھی اسکول چلاتے ہوئے آ رہے تھے پندرہ ساتھ ہم لوگ ایسا ہے اسپیڈنس ہے اسی ڈیوڈیشن میں جو ہے مجھے بہت سارے لوگوں کا جو ہے خاص طور سے زور اور یہ رہا ہمیشہ کہ ایک گھرس اسکول بھلا جائے تاکہ ہمارے علاقے میں لڑکیاں جو پچھلی ہیں جو پڑے دی پا رہی ہیں بہت دبی کچھلی ہیں اس کو سامنے لائے جائے اور اس کو پرموٹ کیا جائے اب یہ ایسی بات نہیں کہ ہمارے علاقے میں ٹیلنگ کی کمی ہے بس اس کو نکاننے کی ضرورت ہے اور ایک پلڈ فرم دینے کی ضرورت تھی اور اس کو ہمارے مولانا مرہوم حضرت اسرالحق صاحب جو ہے اس کو آگے بڑھائے لیکن آج ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن ہم چاہتے کہ اس کے شاکھ بڑھتے رہے اور بچوں کے لئے ہم لوگ پر زور کوشش کرتے رہے ہیں یعنی کہیں کہیں مرہوم حضرت اللہ مولانا اسرالحق قاسمی صاحب کا جو مسن تھا بچیوں کو تعلیم وہ آپ آگے بڑھائیں لیکن ہمیں جو جان کر اس سے پہلے بھی آپ کے اسکول کے آپ ذمہ دار رہے چکے ہیں اور اس کا تضبعہ ہے کشنگن میں جو تعلیمی پسماندگی ایک طرح کہا جاتا ہے اس کو دور کرنے میں آپ لوگوں کو یہ تعلیمی درہ کس طرح کس طرح کھانا ہے ہاں نو ڈاؤٹ اس میں ہم لوگ نے اپنا سب کچھ ایمانداری سے دیا اور اس کا ریزلٹ بھی ہمیں ملا لیکن اس فلڈ میں جو ہے بہت کم لوگ سوچے اس فلڈ کے بارے میں بس ایک ایک طاقت تھی ہمارے مولانا صاحب کی جنہوں نے کہ اس کو اتنا بڑا ادارہ قائم کیا گرچوں کو نکتانات سہنے پڑے چونکہ وہ ایسے ایڈیا میں ہے جہاں پہ کہ تعلیم نہ کے برابر تھی لیکن پھر بھی وہ کچھ پیدا کرتے کے لیکن چونکہ وہ ٹرسٹ کے اندر تھا اور بہت زیادہ اس کو جہاں وہ جھیل پائے لیکن ہم لوگ چونکہ پرائیوٹ ادارہ ہے ہم لوگ سوڑا سا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ نے اس لوگ ڈاؤن کے درمیان جہاں ساڑے سکول کھولنے سے ڈڑھ رہے ہیں کئی سکول بن ہو گئے ہیں ہم لوگ نے ہمت کیا ہے صرف اس لے کہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہماری نیت کو اور لوگ اس کو آج نہیں تو کل ضرور ایک سکریں گے آپ کے جو اسکول ہے فاطمہ گلس اسکول کہاں تک کی پڑھائیں گے اس میں انشاءاللہ نرسی سے ہم ایٹ تک کلاسز دیں گے اس کے بعد ہم کوچنگ کے ذریعے ٹیم تک ہم سکتے ہیں چلی بہت بہت شکریہ یہ تھے سفرہ علام صاحب جو فاطمہ گلس اسکول کے بڑھ اپ ڈائیکٹر کے صدر سے کئی جانکاریاں ہمیں دے رہے تھی اور یہاں کے جو پرب جو ایم پی رہ چکے ہیں مرہوم مولانا صلوہ قاسمی ان کے جو مسن ہے تعلیمی مسن ان کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں تو ایسے میں آج کا اس انیگریشن کا پروگرام کافی اہم ہو جاتا ہے اس علاقے میں جہاں پہ تعلیمی پس پاندھگی کافی دیکھی جاتی ہے تو ہم وہ تصویریں ایک بار آپ کو دکھانے کی کوشش کرنے ہمارے سامنے وہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ جو پروگرام ہے وہ چل رہا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فاطمہ گلس اسکول میں کئی ایسے ہمیشہ ترقی دے اور جس کامیابی کے آپ آپ آگے بڑھیں کامیابی کے ساتھ اور جس مقصد کے لیے آپ نے اس کو کھولا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو قیام عائد کرے اور ہم تمام لوگ اس میں آپ کو تعاون دیں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے جہاں ہماری ضرورت محسوس ہو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ابھی آپ نے ایک ذکر کیا تھا کشنگین پرائیویٹ اسکول اسسیویشن اس میں تقریباً تیس اسکول ہے جس میں آپ کا اسکول بھی اس کا ایک پارٹ ہے تو ہم سب مل کے ایک ٹیم ورک کی طور پر کام کرتے ہیں اور جہاں جب جس کو ضرورت ہوتی ایک جگہ اس جگہ حاضر ہوتے ہیں تمام لوگ تو یہ ایک ٹیم اپورٹ ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ایک بہت اچھی چیزوں کی شروعات کر رہے ہیں بہت سی چیزیں ہم لوگ کتابوں میں پہتے ہیں کہ جیسے عورت پڑے گھر بنے اور اس کی طرح سے تربیت اولاد کی ہوتی ہے ماں کی گود میں تو یہ اکثر ہم لوگ سنتے تھے شروع سے اور ہمارے والی صاحب یہ اکثر کہتے رہتے تھے کہ تربیت اولاد کی ہوتی ہے ماں کی گود میں باپ کی گود میں نہیں ماں کی گود میں اس پہ زیادہ زور دیتے تھے وہ کہ باپ سے زیادہ تربیت کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اگر آپ نے ایک اچھی شروعات کی ہے آنے والے وقت کے لیے ایک لڑکیوں کی تعلیم گاہ کی شروعات آپ نے کی ہے تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے آپ آنے والی نسل کو آنے والے لوگوں کو ایک اچھی چیز دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کرے ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ شکریہ بھائی شکریہ بھائی مرحے سبیج دینے کے لیے جہاں جو مانی جانی لکٹر ہیں اسلام علیکم یہاں پر موجود مجھے پیاری بہنوں اور فاتمہ اسکول کی ٹیم آج بہت اچھا لگ رہا ہے جب کچھ ایک نئی شروعات ہوتی ہے اور یہ کشن رنگ میں میرے خیال سے پہلا اسکول جو کوٹلی اسکول گرلز بیسٹ ہے جہاں پہ ایک موڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسلامی ایجوکیشن کا بھی آگاز ہوگا اور یہ بہت اچھی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہمارے آس پاس میں اس طرح کے کافی اسکول کھل رہے ہیں جو ہمارے بچوں کو یہاں پہ رہ کے وہ ساری چیزیں مہیاں ہوں گی انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ یہ اسکول اپنے نام کے جیسا جیسا آپ لوگ کو پتا ہے فاطمہ فاطمہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رحمت رحمت العالمین کی بیٹی بیٹیوں کو رحمت کہا گیا ہے اور وہ ایک اس رحمت کا پارٹ ہے فاطمہ کے نام پہ یہ اسکول کا سٹارٹ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا آگاز انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا اور اس سے ہماری بچیوں کو بہت فائدہ ہوگا اور جیسا سب لوگ بول چکے ہیں کہ ڈیریکٹر صاحبی بولے کہ بچوں کی ماں پہلی تعلیم گاہ ہوتی ہیں یہ بات صحیح ہے کہ بچوں کی جو ماں ہے پہلی درستگاہ ہوتی ہے اور ایک جو لڑکیوں کی جو حصداری ہے ایک نیشن میں وہ عادی حصداری ہے اور ہم لوگ صرف لڑکوں پہ بیس جاتے ہیں لیکن ایک گھر کی جس طرح سے نیو مضبوط ہونے کے لیے مضبوط ہوگی تو گھر مضبوط ہوگا فاؤنڈیشن مضبوط ہوگا اسی طرح سے ایک نیشن کے مضبوطی کے لیے دونوں کی بڑابر کی کانٹریبیشن ضروری ہے لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کو بھی اور اس لڑکیوں کی کانٹریبیشن گھر میں بیٹھ کے نہیں ہوگی ان کو تعلیم لینا پڑے گا اور اس میں ہر طرح کی تعلیم ہوگی مارڈن ایڈکیشن کے ساتھ ساتھ اسلامی کی ایڈکیشن بھی تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ یہاں پہ جو بھی بچے آئیں اچھے سے تعلیم حاصل کریں اور اپنے اس سکول کا نام روشن کریں شکریہ مام باہت خرشی کو بھی سیٹید مام بایاریش کرتی ہوں کہ آپ بیٹھے اور میں آیات کو بلانا چاہنگی ان چاہنگیو بہترین لے گا اور بیٹھے اور آیات کو بلانا جاہنگی ان چاہنگیو بھلکی گا اور بہترین لیمان بھی کلیم اس وقت بہتر میں سکول شکریہ تو اس وقت درسک ہمارے ساتھ جوڑے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم اس وقت موجود ہیں کشن بند کی حلیم چوک میں جہاں پہ فاتما گلس سکول کا انیگریشن کیا گیا ہے وہ تصویر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں سب سے پہلے میں شروعات کروں اللہ کے نام سے پھر ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور پھر ان کی بیٹی فاتما زہرہ جو کہ عورتوں کی سردار ہیں اور جنت میں سب سے پہلے وہی جائیں گے تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت نمحہ میرے لیے ویسے ایڈیوکیشن کے معاملے پر تھوڑی بہت بولنے کی عادت لوگوں میں بلا بلا کر کے ڈال دیا ہے تو مجھے بولنا بھی اچھا لگتا ہے اور میں بولتا بھی ہوں کہ ایڈیوکیشن ہمارے قرآن میں ہے سر ہمارے سر ہیں انسان اسکول کے اور میں نے ان سے اپنی پرائیمری ایڈیوکیشن میں نے تھیری اور فورت کا سر سے لیا ہے کہ سر ہمارے قرآن میں ہے اکرا مطلب یہ کہا جائے کہ ہماری ہمارے ہولی بک میں لکھا ہوا ہے اور وہ سب سے پہلے ہمارے پروفیٹ پہ جو اتارا گیا اکرا پڑھنا ہے اور آج اگر پڑھائی کے معاملے میں دیکھا جائے تو سب سے پیچھے ہم ہیں جس کے پروفیٹ کو کہا گیا پڑھ مطلب صرف ان کو نہیں جن کے بارے میں ہمارے جو بجرگ ہیں جو بڑے ہیں وہ ہمیسا کہا کرتے ہیں کہ یہ کائنات کی تقلیق یہ دنیا جو بنائی گئی وہ صرف اور صرف ہمارے محمد کے لئے بنائی گئی تھی اور ہم ان کے امتی ہیں اور ان کو کہا گیا پڑھ صرف ان کو نہیں کہا گیا بلکہ ان کے آنے والی امتیں جو ان کے بعد جو ہم آئے ان کے ماننے والے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ان کے لئے کہا گیا لیکن ہماری پٹھری کنی پر ٹرین جو چل رہی تھی وہ جرینڈ ہو گئی اور ایڈیوکیشن کے ماملے میں ہم جو ہے سب سے پیشے ہو گئے چلیے وہ اس میں بھی کچھ بات کریں گے میں ٹائم ہے نا میں دس منٹ پندر منٹ بھولتا ہوں اچھے جب ہمارے پاس فیصل بابو آئے کہ سر ایک اسکول ہم کھولنے جا رہا ہے نام ہے فاتمہ گلز تو ہم نے ان کو کہا کہ نہیں نام تو بہت ہی بہتر ہے اور گلز پہ ہے گلز کے لئے کھول رہے ہیں اور دوسرا ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں دو تعلیم ساتھ ساتھ چلیں گے ایک اصری تعلیم جس کو ہم لوگ سر آج کے زبان میں انگلیش ہندی اور اردو کی تعلیم بولتے ہیں اور ایک ہوتا ہے اسلامی تعلیم جو کہ ہمارا دھارمک ہے ان کو بھی ساتھ میں چلائے جائے گا اور اگر یہ خواہش تھی کہ میں ایک سے چھوٹے موٹے کبھی تو بھی مدرسوں میں بھی لوگ بلا لیتے ہیں ہمیں تو میں وہاں جا کر کے اکثر یہی بات بولا کرتا ہوں کہ آپ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں تو ساتھ میں تھوڑا سا انگلیش میت بھی پناہ دیا کیجئے تاکہ اگر بچے کو انگلیش آئے میت یہ قرآن آئے عربی کے آئے اور تھوڑا انگلیش اور میت بھی آ جائے تو یہ ہمارا پورا ہندوستان اس میں سما گیا ہمارا انڈیا آ گیا اس میں جس طرح سے ہمارے انڈیا صدرنگی ہے ہر طرح کے تہوار ہیں ہر طرح کے لوگ ہیں ہر دھرم اور جاتی کے ماننے والے لوگ ہیں اسی طریقے سے اگر پرہائی میں بھی یہ صدرنگی آ جائے تو اس کی بات ہی نگالی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ساتھ میں ایک انگلیش میڈین کی پرہائی ہوگی اور ساتھ میں اس کے کچھ اسلامی پرہائی بھی ہوگی اور اسپیسیلی لیڈیز کے لیے بچیوں کے لیے آپ کو جان رہا کہ یہ تاجیب ہوگا کہ دو ہزار اگارے کے سنسس کی حساب سے میل اور فیمیل کا جو ایڈیوکیشن ریش یہ ہے پرسنٹیج ہے چھفا بھائی کو معلوم ہوگا یہ ہمارے جونئر تھے انسان سکول میں چھفا بھائی جی تو ان کو معلوم ہوگا کہ دس پرسنٹ کا ڈیفرینس ہے دو ہزار اگارے کے سنسسس کی حساب سے جو میل ریشیو تھا ایڈیوکیشن کا اوہ 74.7% ہے اور لڑکیوں کا اوہ لگ بھائی 65% ہے تو یہ 9-10% کا ڈیفرینس ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ 10% کا ڈیفرینس ہے لیکن نہیں یہ ایک ڈیفرینس ہے کیونکہ ڈیفرینس 1 اور 0.5 کا ہونا چاہیے اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ شروعات سے لے کے آخر تک سکول کہتے ہیں وہاں 14%